بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا میزوان شکیل ہے در آبگیز میں نے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوری شینل بھگا فیکٹس آج کے بھگا فیکٹس کے اندر میں دو اہم ترین ایسی خبریں آپ کے لیے لیا ہوں کہ جن کو سننے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ جاکینی طور پر اللہ کا شکر عضا کریں گے اور جو پی ڈی ایم کے کارکنان ہیں ان کو شاید تھوڑی سی مایوسی ہو تھوڑی سی پریشانی ہو تھوڑی سی الجن ہو کیونکہ یہ خبر ایسی ہے کہ جس خبر کے اوپر پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون فل زور لگا کے کھڑی ہوئی تھی کہ یار یہ کام نہ ہو جو وہی کام ہوا گیا ہے عدالت کا وہی حکم سامنے آیا ہے کہ جس کو رکوانے کے لیے پی ڈی ایم نے بڑی دعائیں بڑی منتیں بھی مانگی ہوئی ہوں گی مگر مریم بی بی کی اور مولانا فضل الرحمن کی ساری دعائیں قابل یہ قبول نہیں ہوں گی شاید کیونکہ یہ فیصلہ یہ جو بیان اب عدالت کا سامنے آیا ہے اس نے ان کی تمام کوششوں کو پانی لگا کے رکھ دیا یعنی کہ اب ان کی جو کوششیں تھیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں اور یہ جو جمعہ ہے کیونکہ جمعہ بڑا مشہور ہو چکا ہے عمران خان کے اور میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ جب سے عمران خان کی سیاست شروع ہوئی ہے اس تک سے لے کر آج تک جو بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے اس جمعہ کے دن کے اوپر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا عمران خان کی سیاسی حریف ہے ان کے لئے کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے جو ان کے لئے بڑی بھاری ہوتی ہے بڑی مشکلات پیدا کرنے والی ہوتی ہے بڑی الجن پیدا کرنے والی ہوتی ہے آپ ماضی کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر سیکھڑوں ایسی ویڈیوز آپ کو نظر آ جائیں گی ایسی آٹیکلز نظر آ جائیں گے کہ جو صرف اس بیس کے اوپر ہوں گے کہ جی آج جمعہ تھا عمران خان نے آج پھر جمعہ کے دن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کو ایک نئی شکست دے دی ہے ایک نئی جیت اپنے نام کر لی ہے اور یہ جمعہ بھی پاکستان تریکن صاحب کے لئے بڑا اچھا اس حوالے سے سیاسی طور پر ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ عمران خان کے گھر کے اوپر جو گرینڈ آپریشن ہے اس کے حوالے سے تفتیلات سامنے آئی ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے جو جمشید دستی ہیں بڑے اہم اور پاکستان کے اندر ایک بڑی اچھی ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے حوالے سے پاکستانی عوام کے اندر بڑے وہ پوزیٹیو رہے ہیں انہوں نے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے یا دوسری جو اہم اہم این ایس ایم پی ایس جہاں رہتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر وہاں پر جا کر چھاپے بی مارے تھے اور ایک بار تو انہوں نے پھر ماہز کر آپ کی بہت نے بھی نکال لی اور پاکستانی قوم کو بتایا کہ جن کو تم ووڈ دیتے ہو جن کو تم سلام کرتے ہو جن کی پرادو کو دیکھ کر تم ناز کرتے ہو یہ سیاستدان جیمین نے ہمارے ساتھ کھڑا ہوئے وہ یہاں پر آ کر تمہارے جو حقوق ہیں ان کا مقدمہ لڑنے کے بجائے رابع پیتے ہیں یہاں پر یہ کام زندے کرتے ہیں یہاں پر یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد ان کو بڑی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا تھا لیکن بارحال چونکہ وہ سچے تھے اور ان کی سچائی نے ان کو پھر آج تک ایسا کامیاب رکھا ہوا ہے کہ ان کی بات آج بھی پاکستان کے میڈیا کے اندر بڑی زیادہ چلائی جاتی ہے بڑی زیادہ مانی جاتی ہے اور انہوں نے اب عمران خان کے جو لسات چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی عجیب سی باتیں کی ہیں کہ جی جس میں حلالی خون ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا اور اس طرح کی انہوں نے اور بڑی زیادہ باتیں کی ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکیشن کریں گے مگر جو سب سے اہم اور بڑی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ کس طرح سے عمران خان کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے وہ بڑا ہی برا ثابت ہوا ہے یا بڑا بھاری ثابت ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جی الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست پر پہلی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور تمام پوری قیم کو جو نوٹیسز ہیں وہ بھی جاری کر دی گئے ہیں اب اس کیس کے اندر ہونا کیا ہے کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر بڑی متزاد خبریں بھی چل رہی ہیں الیکشن کمیشن نے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے اس کے حکمات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے سے جو سستی برتی تھی جو انکار کر دیا تھا اس کے بعد بھی ایسے کیس چل رہی ہیں ان کے حوالے سے تو اب یہ جو الیکشن کمیشن ہے اگر اس کے بارے میں کچھ ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے کہ جس فیصلے کے نتیجے کے اندر الیکشن کمیشن کے لیے وہ باتیں کرنا ممکن نہ رہے کہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے یا نون لیگ چاہتی ہے تو پھر جو آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے بڑی ریولپنٹ سامنے آ سکتی ہے اور پی ڈی ایم نے مریم نواز نے اور نواز شریف کے شباز شریف کے اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے بڑی زور لگایا بڑی کوشش کی کہ کسی نے کسی طرح اس معاملے کو روکا جائے عدالتوں سے ریلیف لیا جائے کسی نے کسی طرح اس ایشیو کو سامنے نہ آنے دیا جائے یا اس ایشیو کے اوپر جو پیشیاں ہیں یا جو سماعت ہے اس کو مزید لیٹ کروائے جائے کیونکہ یہاں سے اگر ہمارا الیکشن کمیشن والے سسٹم سے ہم ہاتھ دو بیٹھتے ہیں الیکشن کمیشن کو فار ایسیمپل اگر عدالت کہہ دیتی ہے چیف الیکشن کمیشنر ان کو سزا دے دیتی ہے ان کو کہہ دیتی کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے اور جو توہین عدالت کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر آپ کو سزا دی جاری ہے تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس کے بعد جو پیڈیم ہے اس کے پاس پھر الیکشن کروانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا اور اگر کوئی اور راستہ بچے گا تو وہ راستہ وہی ہوگا کہ پھر جو انہوں نے اب تک بنایا ہوئی یعنی کہ مزید جو عدلیہ کی توہین ہے وہ کی جائے مزید پاکستان کی فوج کو بدنام کر دیا جائے مزید عمران خان کو بدنام کیا جائے مزید پاکستان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے مزید پاکستان کے اندر مہنگائی عروج پر پہنچا دی جائے مزید پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کو لغام دینے کے لیے بدترین تشدد کیا جائے بڑے بڑے اینکرز کو اٹھایا جائے بڑے بڑے صحافیوں کو اغواہ کر لیا جائے پاکستان کے چینلز کو بند کرنے کے حکمات جاری کروائے جائیں پیبرا کو اپنے لئے استعمال کیا جائے اور بھی بہت سارے ایسے معاملات کہ جو آج تک یہ حکومت کرتی ہے یہ پھر وہی سارے معاملات چلتے رہیں گے اور اس کے اندر جو اب تک کی ہماری عدلیہ کا کردار ہے وہ بڑا یقینی طور پاکستانی قوم اس سے بڑی خوش بھی ہے اور جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی جو باتیں ان کے جو فیصلے ان کے جو الفاظ ان کے جو لہجے سامنے آ رہے ہیں پاکستانی قوم کے وہ اوارال آپ اگر ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ فیس بک اٹھا کر دیکھ لیں آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیں آپ پاکستان کے بڑے بڑے انکرز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ سمی ابراہیم کو سن لیجئے عمران ریاض خان بھائی کو سن لیجئے آپ صدیق جان بھائی کو سن لیجئے آپ اور بھی جتنے بڑے بڑے انکرز ہیں اسامہ غازی بھائی کو سن لیجئے وہ سب ایسی ایسی گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں ایسے ایسے حقائق بتا رہے ہیں پاکستانی قوم کو کہ جو شاید آج کے دن کے اندر پاکستانی قوم کو بتانا ایک جرم بن چکا ہے اگر اس کے باوجود یہ جو ریالٹیز ساری سامنے آ رہی ہیں ان ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پتا چل جاتا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کس حد تک جا چکی ہے اب ٹویٹر کے اوپر ہو فیس بک کے اوپر ہو یا کہیں بھی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا جس طرح انہوں نے چار پانچ دن بند کیا تو بیسیکلی انہوں نے مانا یہ ایکسپٹ کیا گیا پاکستان کی بڑی بڑی طاقتوں کی جانب سے کہ جی سوشل میڈیا پاکستان کے اندر انقلاب لانے کے اندر بڑا اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو نوجوان ہے جو یوت ہے وہ جس طرح ٹویٹر کے اوپر جس طرح وہ فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں یونائٹی دو جاتے ہیں احتجاج کے لیے کالیں دے دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹچ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹچ کر کے بڑا مضبوط کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اٹھایا جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات بنایا جا رہے ہیں ٹی وی اینکرز کو بھی اٹھایا جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات بنایا جا رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود بھی اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھیں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو عمران خان کا توتی پچھلے ایک ساتھ سے بول رہا تھا وہ ابھی بھی بول رہا ہے عمران خان کے چانے والوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر دکھا دیا ایک سروے کے یہ سروے دیکھ لیں پاکستانی قوم ابھی بھی ستر ویزت پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت ہے ستر ویزت پاکستانی قوم موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے تو اب یہ جو سروے تھا یہ کوئی ایسا سروے نہیں تھا کہ چھوٹی کمپنی نے بنا دیا ہو یا کسی لوگوں نے پاکستانی تاریکن سامنے بنایا ہو عالمی سروے اس طرح کے ہوتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں تو پورے جو ورلڈ کا میڈیا ہے وہ پھر اس کے اوپر کوریج بھی کرتا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ریپورٹنگ بھی کرتا ہوتا ہے پھر وہ اپنے سروے بھی کرواتے ہوتے ہیں اور اس طرح سے یعنی کہ یہ اگر کوئی کہے کہ جی عمران خان نے ایک پھڑکو یا ایک کاغذ دکھا کے بعد ختم کیا تو یہ ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا کے اندر عمران خان کو دیکھا بھی جاتا ہے الجزیرہ نے انٹریو کیا اس کے اندر بھی عمران خان نے اسی سروے کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے بات کیا اور بتایا کہ کس طرح سے اب پاکستان کی جو عوام ہے وہ مرسط کھڑی ہونا چاہتی ہے وہ مجھے ووٹ کرنا چاہتی ہے اور الیکشن رکمانے کے لیے کون کون سے حت کنڈے استعمال کی جا رہے ہیں تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان معاملات کو دیکھ کر اب یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر عمران خان کو آنے والے کچھ عرصے کے دوران مزید گرفتار کرنے کے حوالے سے کامیابی حاصل نہیں کی جاتی ہے یا عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو چھوڑنا اب یہ آخری پتہ تھا عمران خان کے خلاف جس کی پارٹی کے لوگ اس کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان بدترین وقت آیا تو یہ بہت بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے لیے باکستان مسلم ریلنون کے لیے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ عمران خان ان کو نہیں جانتا تھا ان کے نام ہوگے اس سے واقع نہیں تھا تو یہ سارے معاملات دیکھ کر اب پتہ چلتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آنے والے وقت میں شاید مزید مضبوط ہو گئے اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب ان کی تعداد کے اندر کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور جیتنے بھی مشکل حالات یا مشکل وقت چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اوپر اس سے بھی بدترین وقت آتے رہے ہیں اور وہیں ختم ہو جاتے ہیں تو شاید یہ مشکل وقت اور یہ حالات مزید کچھ رسے چلیں مگر جب یہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان کو روکنا پھر مزید ناممکن ہو رہے گا اور دوسری طانب جو جمشید دستی ہیں پاکستان کے ایسے سیاستدان ہیں جمشید دستی کے جنہوں نے ہمیشہ جس طرح حق کے لیے بات کی تھی اور اپنی جو حلقے کے عوام ان کے دلوں کے اندر گھر کی اچھا تو اس کے بعد اب انہ نے عمران خان کے لیے یہ جو بیان دیا ہے کہ جو حلالی خون ہوگا وہ ہی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو حلالی خون نہیں ہوگا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو یہ جو بیان انہیں نے دیا ہے اس بیان کے اوپر پاکستان کا جو سوچل میڈیا وہ ان کو بڑا زیادہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں بڑی زیادہ بات بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیتا آپ کیا سہت سمجھتے ہیں کہ جمشید دستی کا یہ بیان آپ کی نزدیک ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے کمنٹ سیکچن کے اندر ضرور بتا دینا ہے اور جمشید دستی کا جو پولٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ پولٹیکل بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے اندر اپنے علاقے کے اندر اپنے وسیب کے اندر بڑا فیمس بھی ہے بڑا پسند بھی کہہ رہا تھے اور لوگ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں کھڑے بھی ہوتے ہیں اور جمشید دستی آج کل امران خان کا ساتھ دیتے ہوئے اس مشکل ترین بد ترین وقت ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں